اسیمبلی کے اندر اور اسیمبلی کے بار اور اس حکومت کا راستہ روکا ہے اس نے عدالتی جد و جہد میں عوام کو مطرق کر کے اللہ تعالیٰ کی مربانی سے وقلا برادری کے ساتھ اور سیول سوسائیٹی کے ساتھ اس نے حکومت وقت کا راستہ روکے عمران خان کا وہ تو چھپ گے بیٹھے تھے لانگ مارچ میں کہاں تھے عمران خان اسیمبلی کے اندر کیری لگر بل پہ مسلم لیگ نو نے راستہ روکا ہے این آر او بل کو پاس ہونے پہ مسلم لیگ نو نے راستہ روکا ہے جنرل سیلز ٹیکس پہ مسلم لیگ نو نے راستہ روکا ہے اسیمبلی میں یہ جو کالے قوانین ہیں دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی ایک ایسا آئین کے خلاف قانون آ رہا تھا جس میں جیسے میں نے کہا وہ دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی بل نہیں تھا ملک ریاز ہاؤزنگ اتھارٹی بل تھا ہم نے راستہ روکا اور زور بازو سے روکا اسی طریقے سے بعد ہم نے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے عمران خان کی تنقید کا جو میور ہے یہ مسلم لیگ ہے اور میاں نواز شریف ہیں اور الزمات کے ایک بوچھاڑ ہے اگلے دن ایک پیپلز پارٹی کے ایم اے شامل ہوئے ان کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی کو بھول گیا ہے انہوں نے آغاز ہی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون پہ تنقید پہ کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف مکروز ہیں ان کے بیٹے عربوں پاؤنڈز کے اساس ہیں ان کے یار خدا کے لیے رمضان میں تو سچ بولو نہ میاں نواز شریف مکروز ہیں اور ان کے بیٹے کے جو اساسیں ہیں وہ وائٹ وائٹ منی ہیں وہ انگلینڈ میں برطانیہ میں انہوں نے جو اساسیں بنائے ہیں انہوں نے اپنی اپنی میند سے اور اپنی کاروبار سے بنائے ہیں وہ بھی مکروز ہیں وہاں موگیج کر کے پراپٹی خریدی جاتی ہے اور پھر یہ کاروبار کیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی اتراز ہے برطانیہ میں تو دو نمبر کاروبار نہیں ہو سکتا سعودی عرب میں تو نہیں ہو سکتا اساسیں ہیں مگر ملین آف دولرز کے کرزے بھی ہیں حسن نواز شریفے کروڑوں کے حسین نواز کے ریال کے کرزے بھی ہیں اگر وہاں انہوں نے مل لگائی ہے تو وہاں مقامی کرزے لے کے لگائی ہے اگر وہاں اس نے حسن نے شروع کیا ہے کوئی پراپٹی کا بزنس تو وہاں موگیج کر کے اپنی جہدادیں وہ جو خریداری وہاں موگیج کا ایک سسٹم ہے وہ اور وہ ریکارڈ پہ ہے وہ ٹیکس بڑا ٹیکسپیئر ہے وہاں اگر عمران خان یا یہ جو نوصر باز ہے یہ ایک زبان بولتے ہیں رحمان ملک اور عمران خان ایک زبان بولتے ہیں وہ بھی میاں نواز شریف اور ان کے خاندان پہ تنقید کرتا ہے عمران خان بھی تنقید کرتا ہے ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے ان میں یہ مشترک ہے جو بھی ہواری ہیں عاصف زہداری صاحب کے وہ بھی ٹارگٹ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو کرتے ہیں عمران خان بھی ٹارگٹ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو کرتے ہیں اس کا حل یہ روز الزمات تر الزمات نہیں ہے اس کا حل قوم کو سچ بتانے میں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل میں آج آپ کے سامنے رکھنے آئے ہوں اس کا پہلا حل یہ ہے کہ اگر اس نوصرباز کو جو اس وقت پاکستان کا انٹیریر منسٹر ہے اس کو کوئی منی لانڈنگ کے حوالے سے یا حسن نواز کے کوئی بیرونی ملک کے جو بزنس ہیں کوئی کنسرن ہے یہ برطانیہ کی عدالت میں چلا جائے وہاں منی لانڈنگ is a serious offense یہاں پاکستان میں تو بھی قانون بنیا ہے اور یہاں قانون کی جو پاسداری آپ جانتے ہیں عمران خان اگر سمجھتا ہے کہ میہ نواز شریف کے بیٹے نے ایکزائل کے دوران کوئی غلط پیسہ بنائے he should go to a court of law وہ تو ساری زندگی اس کی وہاں کے نائی کلبوں میں گزری ہے وہ جانتا ہے لندن کی گلی کوچوں کو جانتا ہے وہ تو ماں کیس بھی لڑا ہوا ہے سو برطانیہ کی عدالت میں جائیں اور کہیں کہ حسن نواز جو کاروبار کر رہا ہے وہ لیگل نہیں ہے اگر وہ یہ مطمن نہیں ہے اس پہ وہ وہاں ان کے پر جلتے ہیں وہاں ان کو جھوٹ ایکسپوز ہوتا ہے تو دوسرا ایک اور طریقہ ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس بات پہ میں اس پریس بریفنگ کا اختتام بھی کروں گا عمران خان اور ہم سپریم کورٹ کی چیف جسٹس باس چلے جاتے ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے تو خیبر پختونخواہ کی چیف ہائی کورٹ کی چیف جسٹس باس چلے جاتے ہیں وہی قابل قبول نہیں ہے تو سندھ بلوجستان پنجاب جس پہ وہ راضی ہیں ہم مسلم لیگ نون ایز اپارٹی عمران خان ایز اپارٹی اور ہم ریکویسٹ کریں کہ in the interest of democracy اور قوم کو حقیقت واضح ہونے کے لیے ہم ریکویسٹ کریں الیکشن ہونے والے ہیں کہ وہ یا از خود یا ایک سپیشل کمیشن بنائیں یا ایک وہ judicial tribunal بنائیں جہاں جو ہمارے پاس عمران خان کے اساسجات کے بارے میں اور ان کے اور چیزوں کے بارے میں کوئی ثبوت ہے ہم اس tribunal کے سامنے رکھیں اور عمران خان کو مینواز شریف ان کے خاندان ہمارے پارٹی کے ارکان سینئر ارکان کے بارے میں کوئی شکوک و شبات ہیں کوئی ان کے پاس ثبوت ہے وہ ان کے سامنے رکھیں کھلی اوپن ٹرانسپیرنٹ انداز سے اس پہ تیکیق ہو پتہ چل جائے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ روز الزمات دار الزمات کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر چونکہ انہوں نے کل بار بار کہا ہے کہ نصار میرے سامنے رکھے تو اس لیے میں مجبوری کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹریلر پیس کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے سامنے میرے بارے میں کہے تو میں اسے عدالت میں لے کے جاؤں گا تو میں آپ کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بران خان صاحب آپ نے کل مجھے چیلنج کیا جو تو آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور دو دن بعد اس کو بھول جاتے ہیں آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ یو ٹرن کرنے کے ماسٹر ہیں آپ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی آپ مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی اس کے مخالف ہوتے ہیں آپ کا ریکارڈ ہے کی بات کرتے ہیں کبھی ان سے آپ آپ ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں اور میچ فکسنگ کرتے ہیں کبھی آپ چودری چودری شجاعت صاحب اور چودری فیملی کو اتنی بری گالیاں دیتے ہیں کہ مجھے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ غیر پالیمانی الفاظ استعمال میں یہ دوہزار چار کی بات کر رہا ہوں اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جو ایک صرف جنون اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت پاکستان میں وہ مسلمی کاف ہے یہ حکومت میں جوان کرنے سے پہلے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے کافی نوجوانوں کو بے وقوف بنا لیا اس قوم کو بے وقوف بنا لیا اگر آپ اپنی بات پہ قائم ہیں تو اپنی بات کا پاس رکھنا مجھے عدالت میں لے کے جانا میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے تیس سالہ بہت ساری زندگی میں جس میں آپ نے کروڑوں کمائے بیرون ملک بھی کمائے ملک کے اندر بھی کمائے آپ نے شدید قسم کی ٹیکس چوری کی آپ نے کوئی ٹیکس اپنی ریٹرنز نہیں بھریں آپ نے اپنے اساست یاد چھپائے مجھے عدالت میں لے کے جائیں یہ کل آپ کا چیلنج ہے مجھ سے اور یہ تو بڑی دور والی بات ہے کہ آپ نے آپ نے آج آپ کہتے ہیں آپ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں میں آؤں گا تو میں ٹیکس چوری ختم کروں گا پہلے خود تو اپنا حساب کتاب دیں سن قطر سے لے کہ جب سے آپ نے کمانا شروع کیا دو ہزار ایک تک آپ نے کتنے ٹیکس ریٹرنز دی میں کچھ لائے ہوں آپ نے ٹیکس ریٹرنز ہی نہیں دیئے اور آپ نے جو بیرون ملک بھی کمائے اس کا آپ کو یہاں ٹیکس ریٹرنز فائل کرنا ضروری تھا آج تک اس قوم کو یہ نہیں پتا کہ جو اربو روپے کا آپ کا تین سو کنال پہ گھر ہے اس کو فائننس کس نے کیا آپ پبلکلی کہتے ہیں کہ میرا ایک لندن میں فلیٹ تھا وہ میں نے بیچا تو یہ اس سے میں نے خریدا مگر جو جمائمہ خان کا یہاں پاور اٹرانی میرے پاس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میں نے یہ میرے نام پہ بینامی کے طور پہ جمائمہ خان کہتی ہے کہ یہ میرے نام پہ بینامی کے طور پہ کیا گیا اور اب میں اسے واپس عمران خان کے نام کرنا چاہتی ہوں یہ دو از اچار کی میرے میں آپ کو سرکلیٹ کروں گا مگر جو آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں دیا وہاں آپ نے لکھا یہ پیسہ گفٹڈ وہاں آپ نے یہ تین سو کنال کی زمین گفٹڈ لکھی ہے وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ باعث سے پیسہ آیا وہاں آپ نے لکھا ہے کہ یہ گفٹڈ ہے جمائمہ خان کہتی ہے یہ بینامی کے اصل عمران خان کیا مگر آپ نے بینامی میں اپنا ٹیکس چھپانے کے لیے بینامی اس لیے کی جاتی ہے نا تاکہ سوس نہ پتا چلے مگر اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے یہ جو آپ نے گھر اس پہ کرون روپے کا بنایا ہے کروڑوں کا اس کا کہیں ذکر نہیں ہے آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں دو سال صرف بطور گفٹڈ پروپٹی اس تین سو کنال کا ذکر ہے بطور گفٹڈ پروپٹی کہ وائف سے گفٹ ہوئی ہے اس کے مطلب ہے کہ پیسے اس نے دیئے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کیا جمائمہ خان نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں شوک کیا ہے کہ اس نے ایک ٹیکس ریٹرنز میں انہوں نے اس کا یہ شوک کیا ہے کہ اس کی ویلیو ہے چار کروڑ ساٹھ لاکھ اگلے سال میں شوکی ہے کہ نہیں یہ چار کروڑ اسی لاکھ سے لی گئی ہے اب ہمیں یہ بھی حقائق چاہیے کہ کیا جمائمہ خان نے جب یہ خریدی اپنے پیسوں سے اور بقول آپ کے ٹیکس ریٹرنز سے گفٹ کی آپ کو تو کیا اس نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں برطانیہ میں شوکی اس کی امتحقی کریں گے مگر اس سے بڑی جو بات ہے کہ اس وقت آپ کا سویمنگ پول ہے کروڑوں کا وہ جو دیوارے ہیں وہاں وہ دو دو فٹ تھک دیوارے ہیں وہاں کروڑوں خرچ ہوا ہے وہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا کسی ٹیکس ریٹرنز میں ذکر نہیں ہے مجھے امران خان بتائیں مجھے چیلنج کرتے ہیں مجھے عدالت میں لے کے جائیں نہیں لے کے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں میں قوائے خود بخود نہ چاہتے ہوئے پیش کروں گا ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے وہ کروڑوں اور عربوں لگا رہے ہیں ایک سیاسی پارٹی چلا رہے ہیں پاکستان کے طور و عرض پر